السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہے خائص بائی اینکے پروڈکس کے ریویو پر تو میں نے ان کی پیشنیٹ پنگ کلیکشن آرڈر کی تھی ان کی تین کلیکشن ہے سیسی نیوڈ کلیکشن ہے پیشنیٹ پنگ کلیکشن ہے اور ایک ریڈ کلیکشن ہے اس طریقے سے ہمیں باکس ملتا ہے اور باکس کے اندر ہمیں فور پیرز ملتے ہیں لیپ شیئرز کے یہاں پر ان کا انسیگرام مینشن ہے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں یہ باکس ملتا ہے اور اس باکس کے اندر چار ڈیفرنٹ لیپ شیئرز ہیں پنگ کلیکشن ہے لیکن ہر ایک پنگ دوسرے پنگ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ آجاتا ہے ہمارے پاس باکس اور اس باکس کی پیکیجنگ کی بات کریں تو بوم ڈاٹ کم واقعی بوم ڈاٹ کم ہے بہت ہی پیاری پیکیجنگ ہے بہت کیوٹ پیکیجنگ ہے تو خائص بائن کے ان کا نام ہے خائص جو ہے وہ پشتون ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بیوٹی یہ پیشنیٹ پنگ کلیکشن ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ان کے انگریڈنٹس لکھے ہوئے ہیں اور ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے یہ خوبصورت سو باکس ہے اوورال مجھے یہ بہت بساندہ ہے اس کی پیکیجنگ بہت زیادہ نائس ہے تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں سے یہ اوپن ہوتا ہے میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو میں ایزیلی اوپن نہیں کر پئی لیکن بہت ایزیلی یہ اوپن ہو جاتا ہے بہت کیوٹ طریقے سے اس کی پیکیجنگ کی گئی ہے یہ ہمیں چار شیڈز رسی ہوئے ہیں جو کہ لائٹ پنک سے ڈارکر پنک کی طرف جاتے ہیں اب میں اس باکس کو کھولتی ہوں یہ دیکھیں میں نے باکس کھول لیا ہے اس طریقے سے یہ باکس تھا اور اس کے اندر ہیں یہ فور لپ کلرز بہت کیوٹ سے اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو باہر نکال لیا ہے باکس کے اندر ایک کیوٹ سا پاؤچ ہے ٹرانسپیرنٹ پاؤچ ہے جس میں لپ شیڈز جو ہیں وہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اب ہم اس باکس کو اپن کرتے ہیں باکس کی کوالٹی بہت اچھی ہے بہت ایزی لی اپن ہو رہا تھا تو اب میں ان تمام جو لپ شیڈز ہیں ان کو باہر نکالتی ہوں اور پھر ایک ایک کر کے آپ کو ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بتاتی ہوں تو میں نے ان سب کو باہر نکال لیا ہے یہ سارے لپ شیڈز ہیں تو یہ اندر ایک کارڈ تھا اب ہم بات کرتے ہیں ان لپ شیڈز کی سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ پاورڈر پنک سا شیڈ بیبی پنک بہت ہی پیارا شیڈ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ یہاں نیچے منشن کیا گیا ہے ہاں جی تو چانگل نام ہے اس شیڈ کا تمام شیڈز کے نام جو ہیں وہ پشتوں میں ہی رکھے گئے ہیں کیونکہ نیشو خان جو ہے وہ خود پتھان ہے تو انہوں نے پھر ان کے نام بھی ایسے ہی رکھے جیسے کہ اس شیڈ کا نام ہے نازگل جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایک یہ شیڈ جو میرا بہت فیورٹ ہے اس کا نام ہے ای ٹھنک مینا گل اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہ شاکنگ سا شیڈ آ جاتا ہے جس کا نام ہے ماہا گل چلیں آپ ڈیٹیل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اب میں ان سب کے سوچز بھی آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چانگل شیڈ کی جو کہ بہت پیارا ہے لیکن یہ جو لڑکیاں انمیریڈ ہیں یا جو کالیج اور یونیورسٹی گوئنگ کرلز ہیں ان کے لیے تو یہ شیڈ بہت پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اوپن ہوتا ہے بہت ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے یہ میرے لیے اوپن کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا یہ کلر ہے بلکل بیبی پنک سا پاورڈر پنک سا یہ کلر ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ایپلیکیٹر کی تو اب دیکھ سکتے ہیں ایپلیکیٹر کی کوالیٹی بہت بہت زیادہ اچھی ہے تو اب میں آپ کو ان کے سوچز دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ آجاتا ہے نمبر ون پر سوچ چاند گل کا اسے نمبر پر ہے ناز گل کا پھر آجاتا ہے ہمارے پاس مینا گل کا اور لاسٹ پر ہے ہمارے پاس مہا گل کا اب دیکھ سکتے ہیں کتنے شائنی شیڈز ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں اور ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں اب میں بات کروں گی ان سب میں سے اپنے فیورٹ شیڈ کے بارے میں تو میرا موسٹ فیورٹ جو شیڈ ہے وہ یہ ہے اس کا نام ہے آئی ٹھینک نینہ گل نام جو ہے وہ بہت مکس ہو جاتے ہیں تو یہ شیڈ جو ہے یہ میرے حیال سے میرے لیے نہیں ہے کیونکہ میرا رنگ جو ہے وہ تھوڑا ساولہ ہے یہ جن کا کلر بہت زیادہ فیر ہے ان کے لیے یہ کلر بہت اچھا ہے میری سکن ٹون کے حساب سے مجھے اپنے اوپر یہ کلر بلکل بھی سوٹ جو ہے وہ نہیں کر رہا میرے پر تو اس لیے مجھے یہ رنگ بلکل بھی پسند نہیں آیا نمبر ون اور نمبر فورت جو ہے وہ آئی ٹھینک میرے لیے نہیں ہے کیونکہ ایک بہت لائٹ ہے اور ایک بہت دارک ہے لیکن جو میڈل والے دو کلر ہیں وہ بہت پیارے ہیں اور میرے بہت فیورٹ ہیں تو جو یہ دو کلرز ہیں ایک یہ اور ایک مہا گل وہ دونوں میرے اتنے فیورٹ نہیں ہیں تو وہ میں سائیڈ پر کر دوں گی یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر نیشوہان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں چوئس دیتی اس طرح سے وہ ہمیں باکس نہ دیتی کہ ہمیں جو کلر ہیں وہ لینے ہی لینے ہے اس طرح سے کرتی کہ جو کلر جس کو پسند ہو اس کے لیے کچھ آپشنز ہوتی جس کو جو پسند ہوتا وہ اپنے لیے چوز کر سکتا جیسے کہ مجھے وہ دو کلرز پسند ہے لیکن ان کی وجہ سے مجھے دوسرے دو کلرز بھی لینے پڑے تو اگر وہ ہمیں آپشن دے دیتی تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایزی ہو جاتا سو یہ بھی ان فیوچر وہ یہ آپشن بھی جو ہے وہ اویل کر دیں تو اب جو ہے ہم ان کی پرائسز کی بات کر لیتے ہیں تو ایک باکس کی پرائس ہے 3900 without delivery charges تو جو میں نے جب آرڈر کیا تھا تب جو ہے وہ ان پر سیل چل رہی تھی تب سیل میں ان کی پرائس تھی 3500 اور اس پر مزید میں نے نیشو خان کا کوڈ ڈیوز کیا تھا تو مجھے یہ 3300 میں جو ہے وہ lipsticks پڑی تھی with delivery charges تو اب تو ان کی پرائسز اور زیادہ increase ہو چکی ہیں اوکے سو اب بات کرتے ہیں ان کی quantity کی تو دیکھنے میں یہ بہت mini lipsticks لگتی ہیں لیکن ان کی quantity 4.5 ml ہے اور عمومن عام lipsticks میں بھی 3.5 ml 3.2 ml 4 ml quantity ہوتی ہے تو اس کی بھی quantity اچھی خاصی ہے اور اس کی expiry rate جو ہے وہ one year ہے آپ کو one year کے اندر اندر اس کو use کرنا ہے یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی نہیں لگی کیونکہ ہم ایک ہی چیز کو continuously use نہیں کرتے اور اگر ہم جو housewives ہیں وہ ہر وقت گھر میں جو ہے وہ lipsticks use نہیں کرتی تو پڑی پڑی ہی expire ہو جائیں تو this is not good quantity بھی good ہے prices بھی I think ان کی prices good ہیں بہت زیادہ prices نہیں ہیں packaging بہت اچھی colors بہت اچھے overall بہت بہت nice collection ہے میرے لیے packaging کی quality 10 out of 10 ہے lipsticks کی quality میرے لیے 8 out of 10 ہے overall میرے لیے یہ 9 out of 10 ہے اور اگر بات کی جائیں ان کی fragrance کی تو بہت ہی nice بہت ہی mild سی fragrance ہے اور بہت moisturizing ہے اور اگر آپ کو بھی ان کی lipsticks اچھی لگیں تو do visit their instagram and check them out میں ملتی ہوں آپ سے next ویڈیو میں اللہ حافظ